شہر میں کل کیا بند اور کیا کچھ کھلا رہے گا سموگ سمارٹ لاکڈاؤن کی تفصیلات سامنے آگئیں سرکاری اور نیجی سکول کالجز جامعات بند رہیں گی نوٹیفکشن کے مطابق سبزی منڈیاں فارمیسز پیٹل پامپس کے رینہ سٹور کھلے رہیں گے مارکیٹیں نیجی دفاظر کو تین بجے کے بعد کام کرنے کی اجازت نیجی سرکاری ٹرانسپورٹ معمول کے مطابق چلے گی پابندی کا اطلاق لاہور سمیت پنجاب کے دس سزلہ پر ہوگا سموگ بن گئی روک فضائی علود کی میں لاہور پھر پہلے نمبر پر آ گیا مجموعی اوست ائر کوالٹی انڈیکس تین سو دس تک جا پہنچا گل بگ میں ایک یو آئی چار سو چالیس اور انارکلی میں تین سو نوے ریکورٹ سموگ کے باعث سانس اور پھیپٹوں کی بیماریوں میں اضافہ مہمہ موسمیات نے سموگ بڑھنے پر شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کو لازمی قرار دیتیا سموگ کے فوری خاتمے کے لیے اہم قدم حکومت کا 28 نومبر کو لاہور میں مصنوعی بارش برسانے کا فیصلہ سمائی وزیر بلال افضل نے کہا کہ شہر میں مصنوعی بارش برسانے کے لیے ورکنگ گروپ بنایا جائے گروپ مصنوعی طریقے سے بارش برسانے کے لیے تیاری کی فراہمی کے حوالے سے مشاورت کرے گا مصنوعی بارش برسانے کے لیے بادل ہونا ضروری ہے سموگ کے پھیلاؤں میں موٹر سائیکل رکشوں کا اہم کردار حکومت کا چنگچی رکشوں کو قانون کے دائرہ کار میں لانے کا فیصلہ ریجسٹریشن کے لیے ایک ماہ کی ڈیڈ لائن غیر قانونی ورکشوپ کے خلاف بھی کاروائی ہوگی ستڑکوں پر اسی فیصر چنگچی رکشے بغیر ریجسٹریشن چل رہے ہیں ڈیڈ لائن ختم ہونے پر ڈرائیور کے خلاف کاروائی کی جائے کی گاڑی اور موٹر سائیکل سوار لائسنس نہ رکھنے پر ہوگا گرفتار ہائی کورٹ کے جسٹس علی زیہ باجوہ نے بڑا فیصلہ سنا دیا بغیر لائسنس گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے والوں کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کام امر گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف بلا تفریق کاروائی ہوگی لائسنس کے بغیر کوئی گاڑی سڑک پر نہ آئے ہر چوک اور ہر سگنل پر پولیس کی نفری تائیونات کی جائے ٹرائفک پولیس کا کام امر ڈرائیور کے خلاف کریک ڈاؤن جاری چار روز میں 1632 مقدمہ ترچ ہوئے سینکڑوں گاڑیاں تھانوں میں بند ہیں سیٹیو کا کہنا ہے کہ کم امر بچوں کو گاڑی اور موٹر سائیکل دینے والوں کے خلاف بھی مقدمہ ترچ ہوگا والدین اپنے بچوں کے مستقبل کے خود زیمہ دار ہیں نینگی مچھر کے ڈنگ مزدی تیز چوبیس گھنٹوں کے دوران لاہور میں ڈنگی کے 106 مریض ریپورٹ ہوئے صبح بھر میں 220 اپراد ڈنگی بخار میں مبتلا ہوئے گجناوالا 40 ملتان 24 راولپینڈی 16 فیصل آباد 11 شیخ پورا 8 ساہی وال سے 3 کیسز ریپورٹ ہوئے نارو وال سرگودھا سیالکورٹ گجرات لودھرا اور لیہ میں ڈنگی کا ایک ایک مریض سامنے آیا انصدادہ ڈنگی پروگرام کے چار ہزار ملازمین شہ ماہ سے تنقاہوں سے محروم شہر میں انصداری ڈنگی مہم متاثر ہونے کا خطشہ شہر کے دس ٹاؤن میں ڈنگی سیرویلنس کے لیے ملازمین لقے گئے تھے تنقاہیں نہ ملنے پر ملازمین کے گھروں کے چولے بند سی ایو ہیلت لاہور ڈاکٹر فیصل کے مطابق ڈنگی ملازمین کے پیسے جلد ادا کر دیا جائیں گے بچوں کا منپسند ناشتہ بھی مہنگا ہو گیا ڈبل روٹی جیم اور مکھن کی قیمتوں میں اضافہ چھوٹی بریٹ ایک سو بیس اور بڑی ڈبل روٹی دو سو چالیس روپے کی ہو گئی ایک سو نوے گرام جیم کی بوتل ایک سو ساتھ روپے تک پہنچ گئی مکھن کی نوے گرام کی ٹکیاں ایک سو پنتالیس روپے کی ہو گئی مہنگائی نے صفیق پوش تفکے کی مشکلات مزید بڑھا دی امریکی ڈالر کے قدر میں کمی ٹریڈنگ کے دوران ڈالر اکانوے پیسے سستا انٹر بینک میں ڈالر دو سو چھاسی روپے انچاس پیسے پر آ گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو ستاسی روپے میں فروخت نگران وزیرالہ کا غیر قانونی تارکین وطن کو پناہ دینے والوں کے خلاف کریک ڈالر کا حکم غیر قانونی تارکین وطن کے سہولتکاروں کو کوئی رائت نہ دینے کا فیصلہ نگران وزیرالہ پنجاب محسن نکوی کی زیر صدارت اچلاس صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحل کا جائزہ لیا محسن نکوی کا نو مئی کے واقعات میں ملوث بعض شرپسندوں کی عدم گرفتاری پر برہمی کا اظہار صوبائی وزیر محولیات بلال ابزل اور چینی کونسل جورنل کے درمیان ملاقات سموک تاداروں کے لیے چین کے ماہرین کی خدمات حاصل کرنے پر تباتل خیال بلال ابزل کا کہنا ہے کہ وزیرالہ سموک تاداروں کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہے ہیں سموک پر قابو پانے کے لیے ہمیں چین کی حکومت کا تعاون درکار ہے حکومت پنجاب نے خانسی کے پانچ سیرپس پر پبندی آیت کر دی وزیر پرائمری اور سیکنڈی ہیلتھ کیر دوکٹر جمال ناصر کا کہنا ہے کہ وی ایچو کی تحقیقات میں ان سیرپس میں الکوہل کی زیادہ مقدار کی تجدیق ہوئی تمام میڈیکل سٹورز سے ان سیرپ کا سٹاب پوری اٹھا لیا گیا ہے ڈریپ کی سفارش پر حکومت پنجاب نے پانچوں سیرپس کی فروخت روکی ملک کی بندنامی کا باعث بننے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی میو ہسپتاد میں فری ٹیسٹ کی سہولت کا تاریخ ایکار تبدیل ہو گیا اے ایم ایس کو تیس فیصد رائیت کا اختیار تفویز کر دیا گیا ایم ایس سو فیصد تک رائیت کرنے کے مجاز ہوں گے کرپچن کا راستہ روکنے کے لیے سو فیصد رائیت کا اختیار صرف ایم ایس کے پاس ہے دیفنس میں گار کی ٹیکر سے چھے افراد کی موت کا کیس مقدمے میں دفعہ 302 شامل کرنے کے خلاف درخواست پر سمات عدالت نے ملزم کی قانونی تحفظ کی درخواست پر پولیس سے ریپورٹ طلب کر لی لاہور میں 73 لاکھ گاڑیاں اور موٹر سیکلیں ریجسٹر لیکن صرف 13 لاکھ لائسنس ہولڈر ہیں چیف ٹریفک پولیس آفیسر کی ریپورٹ پر جسٹس علیزیہ باجوہ کا ازار تشویش بغیر لائسنس کے گاڑے چلانا کلنگ مشین کے مترادف ہیں متعلق اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی لاکھانونیت پر ایکشن لیں کیس کی سماعت 21 نومبر تک ملتے ہو ہائی کورٹ میں امتحانی سنٹر لاہور بورٹ کی امارت پر قبضے کا کیس توہین عدالت کی دوسری درخواست پر سیکیٹری ہائر ایڈوکیشن پنجاب کو نوٹیس جاری سیکیٹری لاہور بورٹ ڈاکٹر بشرا کو بھی توہین عدالت کی درخواست پر نوٹیس جاری کیا گیا جسٹری شاہد کریم نے دونوں افسراند کو دو ہفتوں میں جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا کرپشن کا الزام ملنہ سلاحی کو اشتہاری قرار دینے کا تحریف فیصلہ جاری ہے تصاب عدالت نے تحریف فیصلے میں کہا کہ ملنہ سلاحی نے خود کو روپوش کر رکھا ہے ملنہ سلاحی پروسیکشن کے الزامات میں عدالت میں پیش ہونے سے اشتناب کر رہی ہیں اشتہاری کی کاروائی کا تیس روز کا وقت پورا ہو چکا جب تک ملنہ سلاحی گرفتار نہیں ہوتے ان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری برقرار رکھے جاتے ہیں نگران وزیر اعلہ پنجاب کا بیدیا روڈ انڈرپاس منصوبے کا دورہ محسین نقوی نے سڑکوں کی تعمیر کے کام کا موہی نہ کیا کمیشنر اور ڈی جی ایل جی اے محمد علی رندھاوہ اور کنٹریکٹر نے بریفنگ دی نگران وزیر اعلہ کا دس روز میں انڈرپاس کی سائٹ روڈز کو مکمل کرنے کا حکم محسین نقوی نے سائٹ روڈز کی گرین بیٹس پر شجرکاری کی ہدایت بھی کر دی محسین نقوی نے کہا یہ پاکستان کا پہلا انڈرپاس ہے جسے ستر روز کی ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا انڈرپاس سے یومیا ایک لاکھ بیس ہزار گاڑیوں کو عامد رفت میں سہولت ملے گی الڈی اے کا غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف اپریشن جاری ملتان روڈ پر قائن چھے غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف کاروائی کی گئی مانگا سکیم کی سڑکیں اور سٹرکچر مسمار الڈی اے سکیم کا سیوری سسٹم سڑکیں اور دفاتر گرا دیا گیا غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی مراکہ سکیم کا مارکٹنگ دفتر بھی مسمار کر دیا گیا ڈی جے الڈی اے محمد علی رندہوہ کے مختلف سیکشنز اور دفاتر کے دورے ریکورڈ کی سکیننگ ویریفیکیشن اور سفٹنگ کے عمل کا جائزہ لیا سینٹرل ریکورڈ روم کو جدید تقاضوں کے مطابق اپگریٹ کرنے کی ہدایت ڈائریکٹر ریکورڈ سے سینٹرل ریکورڈ روم کے اپگریٹیشن کا پلان طلب کر دیا رکیاتی منصوبوں میں واسہ کی مبین انہا اہلی کا بڑا انکشاف واسہ کے پاس میگا پروجیکٹ کی چیکنگ کے لیے کوئی میکنزم موجود نہیں سیوریج لائنوں کی تعمیر میں ناکس میٹریرل استعمال ہونے کا انکشاف تعمیراتی کاموں کو چیک کرنے کے لیے لیب کا قیام عمل میں نہ سکا ناکس میٹریرل سے سیوریج اور ویٹر سپلائی لائنیں ٹوٹنے کے واقعات رونما ہونے لگے میٹریرل ٹیسٹنگ لائب کے لیے یونیسیف سے مدد مانگ لے گئے نیجی یونیورسٹی اور نیو ٹیک کے درمیان تعاون کی یاداشت پر دستخط نیجی یونیورسٹی نیو ٹیک کے طلبہ کے لیے این لرننگ اور داخلہ ٹیسٹ میں سہولت فراہم کرے گی وفاقی وزیر تعلیم مدد علی سندھی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں نیو ٹیک بہتر کام کر رہا ہے اب تجربات کا وقت نہیں عوام کی سہولتیں دینا ہوں گی لاہور انٹرمیڈڈ بورڈ کے سالانہ باسکٹبال گل چیمپینشپ کے میچز کا انعقاد پنجاب کالج دوسرے نمبر پر رہا کنیٹ کالج نے پہلی پوزیشن حاصل کی چیمپینشپ میں پنجاب کالج کوین میری کالج راہور کالج فور ویمن یونیورسٹی اور کنیٹ کالج نے حصہ لیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے شیڈیول کا اعلام کر دیا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام بیس نومبر سے شروع ہوگا انڈر تھرٹین اور انڈر سکسٹین کیٹگریز میں منتخب کھلاری دوہزار تئیس چوبیس ریجنل ٹورنمنٹ سے کھلنے کے اہل ہوں گے انڈر نائنٹین میں منتخب کھلاری دوہزار چوبیس پچیس سیزن میں انٹر ڈسٹریکٹ ٹورنمنٹ میں حصہ لیں گے نگران صوبائی وزیر وحاب ریاض کو ایک اور ہدا مل گیا سابق فاسٹ بولر کومی کرکٹ ٹیم کے چیف سیلیکٹر مقرر ٹریکٹر کومی ٹیم محمد حفیز کو ہیڈ کوچ اور بیٹنگ کوچ کی ذمہ داریاں مل گئیں کومی کرکٹ ٹیم دسمبر میں تین ٹیسٹ میچز کھیلنے کے لیے آسٹریلیا جائے گی دورے کی تیاری کے لیے کیمپ بیس نومبر سے راول پنڈی میں لگے گا